بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل فلسطین امن کوشوں میں سالسی کے لیے تیار ہیں متحیطہ عرب امارات بحرین میں پاکستان اور بھارت سمیت پانچ ممالک شہریوں کے داخلے پر پابندی یرشلم کا مقدس مقام حرم الشریف اور غزہ میں سرکاری دفاع تر دوبارہ کل گئے بنگلہ دیش نے خاموشی سے اپنے پاسپورٹ میں بڑی تبتیلی کر لی مصر اور متحدہ عرب امارات کی مشترکہ فوجی مشکوں کا آغاز چہدری نصار آج رکن پنجاب اسملی کا خلف اٹھائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف پلسطین پر اسرائیلی فوج کی جارہیت بدستور جاری جنگ بندی کے بعد سے دوسری بار مستی اکسہ پر چڑھائی کر دی سہونی فورسز نے نوجوانوں پر تشدد کیا اور ربر کی گولیاں چلائی کئی نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا انتہا پسند یہودی شہری بھی مہد اکسہ میں گز گئے سہونی پولیس یہودی شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کرتی رہی سہونی پائلٹس نے خود اسرائیل کے جنگ جرائم کی تصدیق کر دی نیوز ریپورٹ کے مطابق عبرانی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں اسرائیلی پائلٹ نے بتایا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کی خفت مٹانے کے لیے غزہ کی کثیر منزلہ امارسو کو نشانہ بنایا پائلٹس کا مزید کہنا تھا کہ ہم نہ مضاہمتی تنظیم کی قیادت کو نقصان پہنچا پائے اور نہ ہی راکٹ حملے روک سکے جس پر فوج میں مایوسی پیر رہی تھی فوجیوں میں پیدا ہونے والے احساس ناکامی کو ختم کرنے کے لیے غزہ کے رہائشی ٹاور پر کئی ٹن برود برسایا اسرائیلی صحافی کا کہنا تھا کہ سہونی عوام کو کئی منزلہ امارت تباہ کرنے کی ویڈیو بڑی پسند آئی جس سے یہ تاثر مر رہا تھا کہ ان کی پوج بڑی ہی طاقتور ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا نیا ریڈار سسٹم امریکہ کے لیے چیلنج بن گیا روس نے نیوبو ایمن نامی جدید ریڈار سسٹم تیار کر لیا جو سٹیل سے ٹیکنولوجی کی حامل امریکی ساکتہ ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر اور ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو کا بھی پتہ لگا سکتا ہے غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق روس نے جدید ترین ٹیکنولوجی کے حامل نیوبو ایمن ریڈار تیار کر کے ایک مرتبہ پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مشکل سے دوچار کر دیا نیوبو ایمن ریڈار کے مطابق بتایا گیا ہے کہ نیوبو ایمن ریڈار امریکہ کے جدید ترین جنگی تیاروں اور ڈرون کو بھی آسانی سے دیکھ سکتا ہے جس میں امریکی ساختہ ایف ٹونٹی ٹو ریکٹر اور ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو بھی شامل ہیں علماز انٹی کے ڈریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ روسی ریڈار منصوبوں پر جدید ٹیکنولوجی سے کام کر رہا ہے روسی سائنشدان تیس سے زائد اقسام کے موبائل ملٹی فانسیونل ریڈار سسٹم تیار کر چکے ہیں جس نے روس کا دفعہ نظام ناقابل تسکیر بنا دیا ان کا مزید کہنے تھا کہ جدید ٹرین ریڈار سسٹم انتہائی خطرناک علاقوں میں تائنات روسی فوجی یونٹ کے حوالے کیے جاتے ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق موبائل نیو بو ایم کو زمین یا ہوائی جہاز کے ذریعے تیزی سے کہیں بھی تائنات کیا جا سکتا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی اجازت کے بعد جنوبی کوریا کو اپنا راکٹ پروگرام شروع کرنے کے حوالے سے مزید آزادیاں حاصل ہو گئیں وشنگٹن میں امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے جنوبی کوریائی ہم منصب مون جے نے اس حوالے سے پابندیوں کو ختم کرنے کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیئے تقریباً چاریس برس پہلے ان دونوں ملکوں کے مبین تیپ آیا تھا کہ جنوبی کوریا امریکی ٹیکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ تیار نہیں کرے گا لیکن شمالی کوریا کے ساتھ نازع کی وجہ سے امریکہ نے ایسی پابندیوں میں نرمی کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں متحدہ عرب امرات اسرائیل اور فلسطینیوں کے مبین ہونے والی امن کوشوں میں سالسی کے لیے تیار ہیں یہ بیان یو اے ای کی سرکاری نیوز ایجنسی نے ابو زہبی کے ولی اہد شیخ محمد بن زیدالنہیان کے حوالے سے جاری کیا ہے شیخ محمد بن زیدالنہیان نے مصری صدر کے ساتھ ٹیلپون کرتے ہوئے ان کی سالسی کی کوشوں کو بھی سرہا متحدہ عرب امرات نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں جبکہ شیخ محمد بن زیدالنہیان کے مطابق وہ امن اور مشتقل جنگ بندی کے لیے افریقین کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بحرین نے کرونا وپا سے نپنے کے لیے پاکستان اور بھارت سمیت پانچ ممالک کے شہریوں کے تاخلے پر پابندی آئیت کر دی غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق بحرین نے پاکستان اور بھارت سمیت پانچ ملکوں کے شہریوں پر پابندی لگا دی ان میں بنگلہ دیج سری لنکا اور نپال بھی شامل ہیں میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جن ملکوں کے شہریوں پر پابندی لگائی گئی ہے وہاں پابندی کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے جبکہ بحرینی شہری اور اکامہ ہولڈرز کو مستثنہ حاصل ہوگی اور بحرین کے شہریوں کو وطن پہنچنے پر دس روز آئیسولیشن میں بھی رہنا ہوگا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیل اور پلسطینی جنگجیوں کے درمیان فائر بندی کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسرے مقدس ترین مقام مزد اکسہ کے حرمل شریف کہلانے والے آہاتے کو کھول دیا گیا ہے گیارہ روز تک جاری رہنے والی لڑائی میں جمعہ کے روز فائر بندی کے اعلان کے بعد حرمل شریف کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے یرشلم میں واقعہ حرمل شریف یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس مقام خیال کیا جاتا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان دسمائی کو غزہ اور اس کے گرد راکٹ حملے شروع ہونے سے قبل ماہ رمضان میں مزد اکسہ کے آہاتے میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور پلسطینی کو درمیان پرتشت جھڑپے ہوئیں اس کے نتیجے میں اسرائیلی پولیس نے علاقے کی ناکابندی کا رکھی تھی اور اس کے سبب یہودیوں کا حرمل شریف میں تاخلہ بند تھا خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش نے خاموشی سے اپنے پاسپورٹ میں بڑی تبدیلی کر دی بنگلہ دیش کے پرانے پاسپورٹ پر لکھا جاتا تھا کہ یہ سفری دستاویز سوائے اسرائیل تمام ممالک کے لیے جائز ہیں تہم اب اس میں سوائے اسرائیل کے دو اہمترین الفاظ نکال دیئے گئے ترمیم کر کے لکھا گیا ہے کہ پاسپورٹ تمام ممالک کے لیے کارامد ہے اسرائیلی ڈائریکٹر چنرل ورائے شیعی پیسیفک نے بیان میں خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑی خبر بنگلہ دیش نے اپنے شہریوں کے اسرائیل سفر سے پابندی ہٹا دی تھاکہ ہمارے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرے شہری تشویش میں مبتلا ہو گئے دوسری جانی بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی بنگلہ دیشی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے بنگلہ دیشی شہریوں کے اسرائیل سفر پر پابندی برقرار ہے پولیسی تبدیل نہیں ہوئی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مصر اور متحدہ عرب امراض نے زائد تری جنگی فوجی مشکو کے تحت آپریشن کا آغاز کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق یہ مشترکہ جنگی فوجی مشکے دو ہفتے چاری رہیں گی ان فوجی مشکوں میں دونوں ممالک کی پیسیفک فورس بھی حصہ لے رہی ہے مصر کی مسئلہ افواج کے ترجمان کے مطابق متحدہ عرب امراض میں شروع ہونے والی ان جنگی مشکوں میں دونوں ممالک کے مابین فوجی مہارت کی منتقلی اور تبادلہ ہوگا اس کے علاوہ مزید جنگی مشکے بھی کی جائیں گی فوجی ترجمان نے بتایا ہے کہ ان مشکوں کے باعث مصری فوج کی چانی سے حصہ لینے والے یونٹ کے لیے تقنیکی اور جنگی صلاحیتوں کی حد بڑھا دی گئی ہے خبر کے اقلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں مسلم لکڈون کے سینئر رہنما اور صابق وزیر داخلہ چہدری نصار آج رکن پنجاب اسمبلی کی حیثیت سے خلف اٹھائیں گے صابق وزیر داخلہ چہدری نصار کا کہنا تھا کہ میری سوچ اور موقع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جبکہ الیکشن کا بائیکارٹ کرنا اور میدان کھلا چھوڑنا بڑی سیاسی غلطی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ حلف اٹھانے کا فیصلہ عوام کے ساتھ مشاورت سے کیا گیا کیونکہ سیر چھوڑ کر زمنی الیکشن میں حصہ لینا عجیب منطق ہوگی چہدری نصار علی خان کا کہنا تھا کہ حلف لینے کا مقصد سیاسی حالات اور مرحقات کو کنٹرول کرنا ہے اس کے علاوہ عوام کو کرونا سے بچانا بھی حلف لینے کی وجہ بنا واضح رہے کہ گزشتہ عام انتخابات کے موقع پر چہدری نصار نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا اور قومی اسمبلی کی کسی نشست پر کامیابی حاصل نہیں کر پائے انہوں نے ازاد حیثیت میں پنجاب اسمبلی کی نشست پر انتخاب جیتا تھا اجھی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت چلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ ہنگے باند پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائنڈہ بات